اسلام علیکم میں آپ کا دوست ڈاکٹر ازوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اچھا میں نے ابھی ایک شوگر کے اوپر ڈائیٹری موڈیفکیشنز اور ڈائیٹری لائف سٹائل کے اوپر ویڈیو بنائی لوگوں نے بڑی پسند کی اور کئی لوگوں نے کمنٹس میں کہا جی کہ آپ ہائپرٹینشن کی ڈائیٹ کے مطلق بھی بتائیں کیونکہ ہائپرٹینشن کی بیماری بی پی زیادہ ہونے کی بیماری بھی بہت زیادہ ہمارے لوگوں میں کامن ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو میں پلین کیا بنائی جائی تو اس میں اوپر بڑی ایک نئی اپروچ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائیٹری آپ نے اس کو ڈائیٹری سے بنتا ہے کہ آپ نے ڈائیٹری اپروچ کیا ہے تو ڈائیٹھ اس کا مخفف ہے تو یہ جو ڈائیٹ ہم اسے کہتے ہیں ڈائیٹ بسکلی اس پرینسپل کے اوپر ہے کہ آپ کا سالٹ کم سے کم ہو ٹونٹی تھری ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈے سے زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ نہ ہو ایک ڈیش میں ہم فیفٹین ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈے پہ بھی لے کہاتے ہیں اس کی دو پروچز اتنے ایک تو نمک کا استعمال اس میں کم ہو ویجیٹیبل فریش ویجیٹیبل گرینز اس کا استعمال زیادہ ہو سیچوریٹڈ فیٹس کم سے کم یوز کی جائیں اور کاربوہیڈریٹ کو لیمٹ کیا جائے اور پروٹین ڈائیٹ زیادہ ہو اس کے علاوہ اس ڈائیٹ میں جو میں آگے اب یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈائیٹ کس طرح سے بنے گی اور کس طرح چلے گی تو اس ڈائیٹ کے اندر آپ نے آگے جو چیزیں کرنی ہیں ان میں بسیکلی آپ کی کیلشیم مگنیشیم اور پٹاشیم کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ آپ کی ال ڈیل وغیرہ کولیسٹرول کو اس کو بھی کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے مدد کرتی ہے اچھا ڈائیٹ میں جو مین سب سے زیادہ رول ہے نا وہ سوڈیم کو لیمٹ کرنا ہے سوڈیم اس میں دو رجیم کرتے ہیں ایک میں ہم تئیس سو میلی گرام پر ڈے تک لے جاتے ہیں سوڈیم آپ کی کم کر کے اور ایک لو سوڈیم کا ورجن بھی اس میں آویلیبل ہے جس میں ہم سفٹین ہنڈر میلی گرام پر ڈے تک بھی لا سکتے ہیں تو یہ پیشنٹ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کون سے پر رکھنا ہے سوڈیم ٹوانٹی تھری ہنڈر میلی گرام والے پر رکھنا ہے یا پندرہ سو میلی گرام والے پر رکھنا ہے اچھا اس ڈائیٹ سے فائدہ آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کو کیلشیم پٹاشیم فائبر اور پروٹرین ڈائیٹ زیادہ ملتی ہے سیچوریٹڈ فیٹس کم ہوتی ہیں آپ کی اور سالٹ نمک کم ہوتا ہے اس کے اندر اچھا اس میں ڈائیٹ کو بنانے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ٹو تھوزنڈ کیلوریز اڈے ہم نے بنانی ہے اور وہ کس طرح سے بنانی ہے وہ ان چار سے جو چھے آئٹمز ہیں ان کے اندر ہم نے بنانی ہے مثال کے طور پر آپ نے گرینز اگر لینے ہے تو چھے سے آٹھ سرونگ ایک دن میں کرنی ہے اور ون سرونگ جو ایک کھانا آپ کا ہوگا وہ ادھا کپ ہوگا اس میں آپ کوکڈ سیرلز یا چاول وغیرہ پاستہ لے سکتے ہیں یا ہاف ون سلائس آف بریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اسی میں آپ کا ویجیٹیبل کا جو پورشن ہوگا وہ فور ٹو فائیو سرونگز اڈے ہوگا مطلب آپ نے چار سے پانچ دفعہ ویجیٹیبلز لینی ہے اور ایک سرونگ آپ کا کیا ہوگا وہ ہوگا ایک کپ گرین ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ ہوگا یا پکڈ ویجیٹیبل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا ادھا کپ گرین ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں اسی طرح فروٹس میں آپ نے چار سے پانچ سرونگز اگین بنانی ہے ایک دن کے اندر ایک ساتھ نہیں دن میں مطلب چار سے پانچ دفعہ ایک سرونگ لیں گے اور ایک سرونگ جو ہے وہ ایک کوئی میڈیم سائز فروٹ ہو سکتا ہے ادھا کپ جوس ہو سکتا ہے فریش ہو جو اور کوئی فریش ہاف آپ کا فروٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس لینی ہیں وہ کس طرح سے ہوگی وہ دو سے تین سرونگ ہے وہ اور کم ہے بطلب آپ نے فیٹ والی پروڈکٹس اور کم لینی ہیں اس میں آپ ایک سرونگ سے مراد کیا ہے کہ آپ ایک کپ دودھ کا لے لیں یا دہی کا لے لیں یا ادھا آنس چیز لے سکتے ہیں اس میں یہ اس کی ایک سرونگ بنیں گے اور یہ دو سے تین سرونگ آپ ایک دن میں یوز کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے لین میٹ جس میں فش ہوگی پالٹری وغیرہ ہوگی اس کی آپ چھے ایک دن میں بنائیں گے سرونگ اور ایک آنس کی سرونگ ہوگی آپ کی ایک دن میں اور اس میں ایک سرونگ میں جو آپ کو کہا وہ ککڈ میٹ ہو سکتا ہے کوئی چیکن یا فش وغیرہ ہو سکتی ہے یا ایک انڈا ہو سکتا ہے اسی طرح ناٹس چیڈز وغیرہ یا بینز وغیرہ پیز وغیرہ لیں گے تو وہ فور ٹو فائف سرونگ آب ایک ہے یہ اب ایک ہفتے میں چار سے پانچ جیمیٹس میں وان تھرڈ کپ آپ نٹس کا لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون پینٹس وغیرہ بٹر وغیرہ لے سکتے ہیں اسی طرح فیٹس اور آئلز ہیں وہ دو سے تین سرونگ ایک دن میں کرنی ہے آپ نے اور وہ کس طرح سے لیتے ہیں وہ کوئی سارٹ مرجرین ایک ٹی سپون لے سکتے ہیں ایک ویجیٹیبل آئل لے سکتے ہیں ٹی سپون ٹھیک ہو گیا سویٹ اور شوگر میں فائف سرونگز او ویک ایک ہفتے میں پانچ سرونگز کرنی ہے اور ایک سرونگ آپ کی کیا ہوگی ایک ٹیبل سپون شوگر ہو سکتی ہے جیلی یا جیم ہو سکتا ہے یا آدھا کپ آپ کا سوربٹ ہو سکتا ہے یا ہون کپ لیمونیڈ کا ہو سکتا ہے اچھا اس میں الکول وغیرہ کو تو وائڈی کرنا ہے آپ نے کیفین کا ڈیش ڈائیٹ میں کوئی نہیں بتایا گیا اور ٹیک ہو میسج آپ کا یہ یہ کہ ان ساری ڈائیٹ کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کا نمک کم سے کم ہوگا فریش ویجیٹیبل آپ نے زیادہ یوز کرنی ہے پانی کے استعمال زیادہ کرنا ہے نمک مینیمم رکھنا ہے فیٹی پروڈکٹس کو مینیمم کرنا ہے سیچوریٹڈ فیٹس کو بہت کم یوز کرنا ہے کاربائیڈریٹس کو لیمٹ میں یوز کرنا ہے پروٹین ڈائیٹ زیادہ لینی ہے اور جب کبھی ریسٹورنٹ میں ہوتل وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ کم کھائیں اور کم نمک اور یہ چیزیں والی لیں کیونکہ وہاں سے زیادہ آپ کا بی بی بڑھتا ہے تو کوشش کریں جب بھی جس طرح شوگر کے مریضوں کو میں نے کہا تھا بلڈ پریشر کے مریض بھی گھر کا کھانا استعمال کریں باہر سے ٹیک اوے سے کم لیں ریسٹوڈنٹ سے کم لیں کیونکہ وہاں پہ یہ میتھڈز یوز نہیں کرتے ہیں نمک زیادہ میرے چھوڑ وہ سپائسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جو ایک ساتھ آپ کا بی پی شوٹ کریں گے اور آپ کا بی پی کنٹرول نہیں ہوگا تو بی پی کے لیے آپ نے اس طرح سے احتیاط کرنی ہے جس طرح سے میں نے بتائی اور اس ڈیش ڈائیٹ کے اوپر آپ نے عمل کرنے اور وہ میں نے آپ کو ڈیش ڈائیٹ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیئے بہت شکریہ آپ